انسانوں اور کبوتروں کا تعلق صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانا ہے پانچ ہزار سال قبل یونانی قوم نے کبوتروں کا استعمال پیغام رسانی کے لیے شروع کیا کبوتر ایک دن میں پندرہ سو سے سترہ سو کلومیٹر تک کا فاصلہ تیہ کر سکتا ہے اور اس کے اڑنے کی رفتار سو کلومیٹر پر آر رہتی ہے زمانہ قدیم میں بادر پر موجود کلوں میں جب حملہ ہوتا تھا تو وہ بادشاہ وقت کو فوری طور پر پیغام دینے کے لیے کبوتروں کا ہی استعمال کرتے تھے دوسری جنگ عظیم کے دوران پائلٹ اپنے ساتھ کبوتر لے کر جاتے تھے اگر ان کا جہاز تباہ ہو گیا تو وہ کبوتر کو مدد کے لیے بطور پیغام رسان استعمال کر سکے اور اس طرح بہت سے پائلٹس نے اپنی جانے بھی بچائیں تھیں آج کے دور میں بھی کبوتر جنگی مقاصد کے تحت فرانسیسی، شویس، اسرائیلی، سویڈن اور چینیس فوج کے استعمال میں ہیں کبوتر اور فاختہ میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے کبوتر چھبیس میل دور تک بہ آسانی دیکھ سکتا ہے پہاہ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا کبوتر سہرکڑا میل کی دوری سے ہواوں کا شور تک سن سکتا ہے انیسویں صدی کے آغاز میں ایک کبوتر کی اڑام کو بہت شہرت حاصل ہوئی تھی جسے افریقہ سے چھوڑا گیا اور وہ پچپن دن بعد برطانیہ پہنچ گیا اس کبوتر نے پچپن دنوں میں سات ہزار میل یعنی ساتھ گیارہ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا تھا کبوتر شیشے میں اپنے آپ کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں کبوتروں کو دور دراز کے علاقوں سے اپنے گھر جانے کا راستہ یاد ہوتا ہے کبوتر انسانوں کی نسبت باعسانی ہموار ستھوں کو 3D میں دیکھ سکتے ہیں کبوتر مختلف کبوتروں میں فرق سمجھنے اور پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں کبوتر ایک لمبے عرصے کے لیے مختلف تصاویر ذہن نشین کر سکتے ہیں کبوتر پچیدہ ریسپانسز اور تیز ترتیبیں سیکھ سکتے ہیں کبوتروں کی سننے کی صلاحیت انسانوں سے بھی تیز ہے وہ انسانوں کی نسبت کہیں درجے کم فریکوینسی کی آواز سن سکتے ہیں کبوتر وہاں پرندہ ہے جسے پانی نگنے کے لیے اپنا سر نہیں اٹھانا پڑتا ایک عام کبوتر کی چونچ سے دن تک اوستن لمبائی تیرہ انچ ہوتی ہے ایک بالک کبوتر کے قریباً قریباً دس ہزار پر ہوتے ہیں کبوتروں کی اوستن عمر تیس سال ہوتی ہے کبوتر ایک سیکنڈ میں دس مرتبہ پر ہلا سکتا ہے اور اس کا دل ایک منٹ میں چھے سو بار دھڑکتا ہے اسلام کے علاوہ ہندوئزم، سکھزم اور گدمت میں بھی کبوتروں کو دانہ ڈالنا سوا سمجھا جاتا ہے جب کھانا کھانے کی باری آئے اور اگر وہاں بہت سے کبوتر ہیں تو ناریا مادا کبوتر جو بھی بچہ ملے اسے کھانا کھلا دتے ہیں چاہے وہ ان کا اپنا بچہ ہو یا نہ ہو آج تک کا سب سے مہنگا کبوتر دو ہاک پچیس ہزار ڈالر میں فروخت ہوا پوری دنیا میں لاکھوں ڈالر کے جوے کے ساتھ کبوتروں کی پانچ بڑی ریسز ہوتی ہیں اور پاکستان میں تو یہ مقابلے اس حد تک جاتے ہیں کہ کروڑوں کا جوا ہوتا ہے اور بعد قطر و غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے جنگ عظیم اول کے دور میں ایک چرامی نامی کبوتر میں دشمن کی حدود پاہ کرتے ہوئے ایک پیغان پہنچا کر کئی فرانسیسی فوجیوں کی جان بچائی اس کبوتر کا سینے میں اور ٹانگ پر گولی لگی اور اس ٹانگ میں گولی جس ٹانگ کے ساتھ پیغان بندھا ہوا تھا اس ٹانگ سے بہت زیادہ گوشت اتر گیا لیکن پھر بھی اس نے زہریلی گیسوں سے بچتے ہوئے پچیس منٹ تک پرواز جان رکھی اور اس پیغان کو پہنچا دیا اس کبوتر کو انتیازی ایوارڈ سے نواد آ گیا اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی